اور مسلمان کی بیٹیوں میں سڑ سٹھ سیست بیٹیاں ایسی ہیں جن کو آج تک کتاب اور قلم پکڑنا نصیب نہیں ہوا لوگوں بتاؤ کیا یہ قرآن کو ماننے والی قوم ہے کیا یہ نبی محمد کو ماننے والی قوم ہے جس قوم کو کہا گیا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو اگر تمہارا یقین قرآن پر ہے تم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہو تو تمہارا کوئی بھی بچہ کتاب اور قلم سے محروم نہیں رہنا جائے اللہ ہم سب کو سمجھ دے جمعہ کی کھڑکی کو کھولیے عقل کے پردے کو کھولیے اور اس بات کو سمجھئے کہ عزت کا راستہ قلم سے نکلتا ہے ترقی کا راستہ کتاب سے نکلتا ہے دنیا میں طاقت کا راستہ قلم اور کتاب کے ملنے سے پیدا ہوتا کاش اللہ یہ حقیقت ہم کو سمجھا دے مسلمانوں آج کے اس بدلتے ہوئے حالات میں اگر عزت سے جینا چاہتے ہو زمین پر ترقی کرنا چاہتے ہو عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ایک فیصلہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی اولاد کو کتاب اور قلم درور پکڑائیں آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا پڑھائیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ سنیے سب سے پہلے اللہ کی پہچان کرانا سب سے پہلے قرآن دیکھ کر پڑھانا سب سے پہلے ایمان سکھانا آپ کے ذمہ فرم ہے یہ کہاں سیکھو گے کسی مسجد کے مکتب میں بیٹھ کر مدرسہ محمودیہ کے سائے میں بیٹھ کر کسی درخت کے نیچے اگر کوئی عالم پڑھاتے ہیں پڑھ کے سائے میں بیٹھ کر تم ایک گھنٹہ اگر بیٹھتے ہو اور ہر مسلمان کا بچہ اگر ایمان اور قرآن سیکھ لیتا ہے تو گویا وہ اپنے سر سے پہلا قرض اتارا ہے ہر مسلمان کے ذمہ جو اولاد اس نے پیدا کیا ہے یاد رکھو اولاد کا پیدا کرنا فرض نہیں ہے لیکن جس اولاد کو آپ نے چرم دیا اس کو ایمان سکھانا قرآن پڑھانا اللہ کی پہچان کرانا اسی طریقے سے فرض ہے جیسے نماز پڑھنا اور روضہ رکھنا فرض ہے آپ کو اور اللہ ہم سب کو سمجھتا فرمائے جتنے ایمان والے یہاں بیٹھے ہیں اگر آپ سب کے سینے میں دل ہے پتھر کی سل نہیں ہے آپ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں تو میں آپ سے گدارش کرتا ہوں کہ آپ سب اس بات کی نیت کرو کہ جو اولاد اللہ نے دی ہے اے اللہ ہم بھوکا سو سکتے ہیں پھٹا ہوا کپڑا پہنکے رہ سکتے ہیں چھپر کے مکان میں سو سکتے ہیں ضرورت پڑی تو بھیک مانگ سکتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو قرآن سے محروم نہیں رکھ سکتے ہیں جس دن یہ مسلمان یہ نیت کرے گا جس دن اللہ کی پہچان کرائے گا جس دن اپنے بیٹے کو کتاب دے گا بیٹی کو کتاب دے گا یاد رکھو وہ قوم اپنے ایمان کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہوگی یہ پہلا قرض ہے پہلا فرض ہے پہلی زنمداری ہے کہ ہر مسلمان اپنے بال بچے کو ایمان سکھائے قرآن پر آئے آج آٹھ سال کا بیٹا ہوا بکری کی لاتھی تھمایا بارہ سال کا ہوا دلی ہریانہ پنجاب کا ٹکٹ کٹایا باپ بھی بے غیرت اولاد بھی بے زمین آج بال بچے مرتد ہو رہے آج زندگی کی گاڑی ارتداد کی ندی میں ٹوب رہی ہے حالات اتنے بتر ہیں کہ دیکھ کر سیطان کو شرم آتی ہے آج وہ کردار کیا جاتا جس کردار پر شیطان بھی لانت بیٹھتا ہے مسلمانوں اگر آپ کے سینے میں ایمان ہے اللہ نے آپ کے سینے میں دل لکھا ہے تو میں آپ سے بھیک مانتا ہوں آپ سے گدارش کرتا ہوں کہ ہر مسجد میں مکتب قائم کرو ہر برامدے پہ مکتب چلاو گاؤ کے کسی آلیم یا مولوی کو پیسے دے کر اپنی جیب کو ڈھیلی کر کے ایک کھنٹہ اپنے بچے کو صبح میں قرآن پڑھاؤ ایمان سکھاؤ اس کے بعد جی چاہے تم چاہے اسکول بھیدو چاہے کونویٹ بھیدو لیکن ایک کھنٹے کے لیے ایمان کے سائے میں قرآن کے سائے میں دین کے سائے میں اس کو چگہ دو اگر آپ نے نہیں کیا وہ اولاد اگر بگڑ گئی گنہگار بن گئی جہنم کے لائق ہو گئی تو خدا کی قسم اگر وہ جائے گی تو اپنے حاجی اور نمازی پاپ کو بھی گسیت کر جہنم کے آگ میں لے جائے گی اس لیے کہ اللہ کہتا ہے اپنے کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ کیا اگر ہم لوگ مومن ہیں تو کیا بولو ہم لوگ سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں گے بولو انشاءاللہ قرآن پڑھاؤگے ہاتھ اٹھا کے بولو الحمدللہ قرآن کہاں پڑھائیں گے فری میں مدرسہ محمودیہ کے زکاة کا پیسہ صدقہ کا پیسہ خیرات کا پیسہ یہ قوم اپنے بچے کو کھلاتی ہے حالانکہ وہی بچہ گھر میں ہے تو پسینے کا پیسہ کھاتا لیکن یہاں زکاة کے پیسے کے لیے یاد رکھو قرآن خیراتی کتاب نہیں ہے یہ صدقہ اور زکاة پہ پلنے والی کتاب نہیں ہے اگر تم قرآن کا نور دیکھنا چاہتے ہو قرآن کی برکت دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے حلال کمائی سے اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ آج یہ قوم گوشت کھانے میں ایک نمبر پہ ہے آج یہ قوم پچیس اسم کا سالن پکانے میں دو نمبر پہ ہے آج یہ قوم کپڑا پھننے میں ایک نمبر پہ ہے لیکن آج دو سو روپے دے کر اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے میں یہ قوم آج جل چکی ہے اس کے جیب میں سراغ ہے یہ قوم اس کے لئے اپنے کو تیار نہیں پا رہی کیا قرآن کی قیمت دو سو نہیں ہے آج اے بی سی ڈی پڑھانے میں پانچ ہزار روپیا دیا جا سکتا پانسو روپے دیا جا سکتا لیکن ایک مکتب کے مؤلم اور امام کو یہ قوم سو روپے دینے کو تیار نہیں یہ میری زندگی کے لئے لانت کی بات ہے اللہ کی فکار پڑے گی جو قوم خدا کے کتاب کے مرتبہ کو کھٹائے گی یاد رکھو قوم دنیا میں کبھی عزت نہیں پانت گی اس لئے قرآن کے لئے مٹھی کھولو قرآن کی تعلیم کے لئے جیب کو ڈیلی کرو اور کہو کہ ہم اپنے مضبوط پیسے سے پسینے کے حلال پیسے سے انشاء اللہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دیں گے اللہ مجلس میں بیٹھنے والے ایک ایک مسلمان کو اپنی بیٹا اور بیٹی کو قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر قرآن پڑھا لو تو ڈاکٹر انجینئر ماسٹر اور جج بنانا یہ کس کا کام ہے آج یہودی آسمان پہ اڑ رہا ہے سمندر کے نیچے جا رہا ہے آج مسلمان کا بچہ مٹرک کر کے دم نکل رہا ہے انٹر کر کے دم نکل رہا ہے نہیں آپ کی برادری میں آج بہت سارے ڈاکٹر نکلے ہیں افسر نکلے ہیں میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ غریب کی جھوپڑی میں بھی لال رہا ہے اللہ کے نام پر ہمت کی گئے آپ کا جو بیٹا ذہین ہے جو مٹرک میں اچھا ریزلٹ لائیا ہے آپ اس کو آگے بڑھائیے جب قوم آگے بڑھے گی اللہ اس کو آگے کا راستہ دے گا آج رحمانی تھٹی چلتی ہے غریب کے جھوپڑے سے بچوں کو ہم لوگ نکالتے ہیں اور اس کو ہم لوگ پڑھاتے ہیں اور الحمدللہ آج وہ بڑا سے بڑا افسر بڑھ کر دنیا میں کام کر رہا ہے آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں میں آپ سارے سمجھدار لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایک کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے سب سے پہلے کتاب اور قلم کا فیصلہ کریں گے لٹھی کا فیصلہ بعد میں ہوگا سلائی مشین کا فیصلہ بعد میں ہوگا ہوتل میں پلین گلوانے کا کام بعد میں ہوگا ہم کئی بیج کر پیسہ کموانے دلی ہزرہ پنجاب کے گلیوں میں گھومانے کا کام بعد میں کریں گے لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کے لیے کلم اور کتاب کا انتدام کریں گے ورنہ مسلمانوں سنوہ جو اپنی نابالک اولاد سے روزی کموائے گا جو اپنی نابالک اولاد سے پیسہ کموائے گا وہ اپنے پیٹ میں دانا نہیں بلکہ جہنم کی آگ ڈالے گا اس لیے خبردار نابالک اولاد سے روزی مت کموانا نابالک اولاد کو علم سے محروم مت رکھنا اللہ حمد دے پہلے دین سکھاؤں اللہ حمد دے آگے بڑھاؤں اسکول میں بھی پڑھاتے ہو تو آلہ پڑھائی پڑھاؤں نیچے کی پڑھائی پہ مت رکھو جو قوم آلہ پڑھائی پڑھتی ہے آگے بڑھتی ہے وہی قوم دنیا میں کچھ کرنے کے لائق ہوتی ہے میں مدرسہ محمودیہ کے ذمہ داروں کو مبارک بات دیتا جنہوں نے یہ چھراغ جلایا ہے آج اس کے سائے میں بے شوار بچے قرآن کی تعلیم پا چکے ہیں اور بڑی تعداد آج اس کے سائے میں قرآن پڑھ رہی ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے مدرسوں کو طاقت دیجئے ایسے مدرسوں کو قوت دیجئے ایسے مدرسوں سے محبت کیجئے ایسے مدرسوں کے چھراغ کو اپنے خون جگر سے روشن رکھئے جب تک یہ روشن رہیں گے انشاءاللہ اس زمین پر اور اس ملک پر دین کا چھراغ چلتا رہے گا لوگوں میں نے یہودی کی مثال دے کر سمجھائی کہ ایک کروڑ قوم جب قلم اور کتاب کو پکڑی تو آج دنیا اس کے سامنے جھکی ہے یہ قرآن کا دیا ہوا فارمولہ ہے آج میں مسلمانوں قلم اور کتاب کو پکڑو گے دنیا عزت دے گی قلم اور کتاب کو نہیں پکڑو گے سب کچھ کے باوجود یاد رکھو دنیا آپ کو عزت دینے کو تیار نہیں ہوگی بہت بہت شکریہ دوستو آپ نے فل واج پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں سب سے کرائب کریں اور میری حوصلہ آپ ضائع فرمائیں شکریہ جزاک اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی ادا فرمائے شاد و آباد رکھیں پھر ملتے ہیں پھر ملتے ہیں نیکسے ویڈیوز میں اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لئے لے کر حاضر ہوں گا تو اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ